قومِ آدھ، چٹان کی طرح مضبوط اور پہاڑ کی طرح اونچے اور لمبے قد والے لوگ جنہوں نے بلند مقام والے شہر کو آباد کیا لیکن یہ لوگ ایسے کون سے گناہ میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اس عذاب نے تاریخ کی سب سے طاقتور قوم کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا یہ وہ دور تھا جب سب سے طاقتور توفان اور سیلاب تھم چکے تھے اور نو علیہ السلام کشتی سے زمین پر اتر آئے تھے حضرت نو نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کی مختلف جگہوں میں روانہ کر دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی پھر سے بڑھنے لگے اور اس میں مزید اضافہ ہو سکے حضرت نو کے بیٹے سام سرزمین عرب میں آ کر سکون پذیر ہو گئے جہاں ان کی نسلوں میں اضافہ ہوا اور جزیرہ عرب میں سامی نسل کی ابتدا ہوئی سام کی نسل سے ایک طاقتور سردار کی پیدائش ہوئی جس کا نام آد تھا آد اپنی اولادوں کے ساتھ جنوبی عرب کے علاقوں میں جا بسا اس علاقے کو سہرہ احکاف کہتے تھے جہاں ریت کے بلند اور بڑے بڑے ٹیلے تھے آد اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں آ کر آباد ہو گئے اور یہاں اس کی اولادوں میں تیرا قبیلے آباد ہوئے یہ لوگ قوم آد کہلائے جنہوں نے یہاں طاقتور حکومت کی بنیاد رکھی اور تقریباً پندرہ سو برسوں تک یہاں آباد رہے انہوں نے اس بنجر سہرہ کو اپنے زور بازو اور محنت و مشکت سے سرسبز بنا دیا اور یہاں خوبصورت بستیاں بسائیں قوم آد دنیا کے سب سے لمبے اور طاقتور لوگ تھے ان کی طاقت کے مطالب کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ہی درخ کی جڑوں کو اکھار دیتے تھے وہ کبھی بڑے نہیں ہوتے تھے ان میں ایک شخص ایک ہزار سال کی عمر کا تھا اور انہیں کبھی کوئی بیماری نہ ہوتی تھی قوم آد کا زمانہ دو ہزار سال قبل مسیح مانا جاتا ہے انہوں نے احکاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر آلی شان محل بنائے اور لمبے لمبے ستونوں کو تراش کر اپنی بستیوں کی عظمت کا ثبوت دے تھے اس لیے ان کو ہزار ستونوں والی شہر کی قوم بھی کہا جاتا ہے جس کا مرکز حضر موت کا علاقہ تھا قوم آد کھجور کے باغات کے مالک تھے اور کھیتی باری کرنے والے تھے اور انہوں نے چٹانے کاٹ کر بڑی بڑی مہر جاری کی تھی اس قوم کو اگر اس دور کا سپر پاور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کرتوبی کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ قوم آد کے لمبے لمبے قد والے آدمی پانچ سو زرہ کے ہوتے تھے اور ان میں سب سے چھوٹے قد کا آدمی تین سو زرہ کا ہوتا تھا یاد رہے کہ ایک زرہ موجودہ پہمائش کے مطابق تقریباً ڈیر فٹ کا بنتا ہے ان تمام نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود قوم آد اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے اور دنیا کی مال و دولت اور طاقت و قوت نے انہیں سرکش بنا دیا لہٰذا طوفان نوح کے بعد قوم آد ہی وہ قوم تھی جو سب سے پہلے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر بطوں کی پجاری بن گئی ان کے تین مخصوص بط تھے جن کے نام حمود، حب اور سمت تھے جن کی وہ پوجہ کیا کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے شرک کے ساتھ بہت جلد ہی یہ لوگ جہالت و گمراہی، بے حیائی زنہ اور فساد میں پڑ گئے اور بدعمالیوں کے تمام حد کو پار کر دیا لہذا اللہ نے قوم آد میں سے ہی ایک نیک اور صالح بندے جن کا نام حود علیہ السلام تھا انہیں نبوت عطا کی بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے حود علیہ السلام نے اہل علم کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کی حضرت حود مسلسل پچاس سالوں تک اپنی قوم کو دین حق کی واضح نصیحت فرماتے رہے اور قوم آد کے دو قبائل جن کا نام کلمان اور خلجان تھا اور ان کے پاس قوم کی سرداری تھی انہوں نے حضرت حود کی سب سے زیادہ مخالفت کی اور آپ کو تکلیف پہنچائی لیکن آخر کار قبیلہ خلجان دعوت حق پر ایمان لے آئے جبکہ باقی بارہ قبیلوں نے حضرت حود کا انکار کیا انہوں نے حضرت حود سے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا چلن ہرگز نہ چھوڑیں گے وہ تکبر و غرور میں ڈوب گئے اور انہوں نے اللہ کو للکارا اور کہا کہ اگر ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اسے لے آؤ لہذا اب قوم آد پر عذاب کا فیصلہ قریب تھا کئی دنوں تک احکاف میں بارش نہ ہوئی چشمیں، اپشاریں اور نہریں خوشک ہو گئیں اور ہر طرف سوکھا پڑھنے لگا کھیت کھلیان برباد ہو گئے زمین بنجر ہو گئی آد کے لوگوں کے بڑے بڑے باغات سوکھ گئے مویشی مرنے لگے یہاں تک کہ لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے جب کھانے کو کچھ نہ رہا تو یہ لوگ کتے، بلیاں، چوہے اور مردار جانوروں کو کھانے لگے لہٰذا ایک سہا بادل منٹلاتا ہوا احکاف کے علاقے کی طرف بڑھا جیسے ہر طرف اندھیرہ چھا گیا ہو حود علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ اللہ کا وعدہ اب قریب ہے حضرت حود اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر خطیرہ نامی بستی کی طرف چل دئیے جیسے ہی حضرت حود نے احکاف سے ہجرت فرمائی عذاب کی ابتدا ہو گئی کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور طوفان برپا ہو گیا ایک تیز اندھی چلی جس نے سب کے دل دہلا دئیے اس سخت اندھی کے سامنے ہر چیز زمین بوس ہونے لگی ہوا کے جھونکوں سے قوم آدھ کی عظیم ستون ڈہنے لگی اور ان کے بڑے بڑے محلات اور گھر اڑا کر لکھ دئیے ساٹھ ہاتھ کے قد آور افراد تنکے کی طرح ہوا میں اڑھ رہے تھے ہوا ان کے سروں کو اس زور سے ٹکراتی تھی کہ ان کے بھیجے نکل کر مو پر لٹک جاتے تھے اندھی کا یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ ہوا آگ کے بگولوں کی طرح گھروں میں گھز گئی اور ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی اللہ نے تیز اندھی کے اس طوفان کو سات راتوں اور آٹھ دنوں تک مسلسل جاری رکھا اور اب احکاف کا وہ علاقہ جو کبھی جنت نظیر اور دل فریب ہوا کرتا تھا سہرہ اور تباہ شدہ زمین میں بدل چکا تھا اگر اہل کتاب کی بات کی جائے تو ان کی کتابوں میں احکاف یا عرم کے متعلق کوئی تفصیلی ذکر نہیں ملتا البتہ اہد نامہ قدیم میں نفیلیم نامی مخلوق کا ذکر ملتا ہے جس کا ترجمہ اہل کتاب کے علماء کے مطابق انتہائی اونچے قد کے لوگ ہیں لہٰذا ایند ممکن ہو کہ اول ٹسٹمنٹ میں جس نفیلیم کا ذکر کیا گیا ہو وہ قوم آدھ ہی ہو بہرحال قوم آدھ کا وہ علاقہ اس طرح تباہ و برباد ہوا تھا کہ پھر ہزاروں سال تک تاریخ کے صفوں سے آدھ اور ان کے علاقے کا نام ہی مٹ گیا اور لوگ انہیں صرف ایک مت یا عربی کہانی سمجھنے لگے لیکن ہزار سالوں بعد قرآن مجید میں قوم آدھ اور احکاف کی تاریخ کو دوبارہ دھورایا گیا تاکہ لوگ اس قوم کی حقیقت کو یاد رکھیں اگر موجودہ دور کی بات کی جائے تو احکاف کا وہ علاقہ آج یمن اور امان کے علاقوں میں ڈھائی لاکھ اسکوائر میل پر پھیلا ہے جہاں آج ریت کے سنسان ٹیلوں اور وحشت و ویرانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اس علاقے کی وحشت کی وجہ سے عرب اسے حضر موت کہتے ہیں مقامی بدوں سے لے کر سیاہ اور مسافر تک کوئی بھی اس ریتیلے ریگستان کے قریب جانا پسند نہیں کرتا سال 1930 میں ایک بریٹش برٹریم تھومس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ حضر موت یا احکاف کے اس علاقے کو پار کرنے والا دنیا کا پہلا شخص بنے گا لہٰذا تھومس نے مقامی بدوں کو ساتھ لے کر کے ذریعے اس علاقے کا سفر کیا تھا بی تھومس نے لکھا ہے کہ اس سفر کے دوران حضر موت کے ایک علاقے سے گزرتے ہوئے اس نے ایک کھنڈر نمہ امارت دیکھی لہٰذا بدوں سے پوچھنے پر اسے پتا چلا کہ کسی زمانے میں اس جگہ عرم نامی ایک شہر ہوا کرتا تھا جس پر عذاب الہی آیا تھا اگلے 35 سالوں تک ان علاقوں میں تحقیق جاری رہی اس تحقیقی ٹیم کے ایک شخص جس کا نام نکولس کلیب تھا اسے یقین تھا کہ ان علاقوں میں کوئی گمشدہ شہر ضرور چھپا ہے لہذا تاریخ کے اس گمشدہ شہر کی تلاش میں اس نے پوری قوت لگا دی کلیب نے دو دو ہزار سال پرانے یونانیوں کے بنے ہوئے نقشے ڈھونڈے لہذا اسے ٹولمی کا بنا ایک نقشہ ملا جس میں ان علاقوں کو دکھایا گیا تھا اب کلیب کو یقین تھا کہ وہ اپنی تحقیق صحیح مقام پر کر رہا ہے اپنی کوششوں اور سرکاری عہدہ داروں سے بہت منت و سماجت کے بعد آخر کار کلیب کو سیٹلائٹ کی تصفیر دے دی گئی جس میں حضر موت کے اس علاقے کے نیچے دبے دو ہزار سال پرانے پلرز، ٹاورز، راستے اور ستون کے آثار ملے جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان علاقوں میں کوئی قدیم سیولائزیشن ضرور آباد ہوا کرتی تھی سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون سی ہوا تھی جس سے قوم آت کے اتنے قد آور اور دیو کامت لوگ تنکے کی طرح اڑ گئے اور ان کے عظیم الشان ستون اور محلات تباہ ہو کر ریت کی طرح بکھر گئے جدید سائنس کی ہوا پر تحقیق شاید اس سوال کا ایک بہترین جواب ہو سکتا ہے دراصل سائنس دانوں نے ونڈ فورس کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا کیونکہ ہوا کی تیزی اور شدت علاقوں، موسموں اور مقامات کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے ان میں سب سے کم فورس کی ہوا لیول زیرو کی ہوا ہے جو ہمارے سطر زمین پر موجود ہے جس میں ہم پتنگ اڑاتے یا پرندے پرواز کرتے ہیں فورس فور کی ہوا ہوا کا وہ لیول ہے جو ایک کشتی کے بادبان کو آسانی سے دھکا دے سکتا ہے اس طرح فورس کے ہر لیول کے ساتھ ہوا کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تحقیق کے مطابق ہماری اس زمین کے مقابلے میں دوسرے سیاروں پر چلنے والی ہوا تیز ترین ہوتی ہے اگر اس کائنات میں سب سے تیز چلنے والی ہواوں کی بات کی جائے تو وہ جدید ریاست کے مطابق آئی جے آر نامی بلیک ہول کے گرد چلنے والی ہوایں ہیں یہ ہوایں تین کروڑ بیس لاکھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چل رہی ہیں جو روشنی کی رفتار کا تقریباً تین فیصد حصہ ہے اس رفتار سے چلنے والی ہواوں میں شاید انسان کے خون کے خلیت تک بکھر جائیں ہوا کے اس فورس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قوم آگ پر آنے والا وہ توفان کس قدر سخت اور دل دہلا دینے والا تھا